الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود و پاک سارے حضرات محبت نل پڑھو السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَعَسُحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَعَسُحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں اللہ وَعَدَهُ لَا شْرِيقِ دِيَا بے حد حمد و سنا جستی ذات اور جستی شفاعت دے اندر کسی کی سمدہ کوئی شریک نہیں اللہ دے پیارے محبوب اپنے عظیم آقا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمتان اور برکتان والی با عزت بارکا دے اندر کروڑا مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا فرماؤ اللہ رب العزت اللہ دیکھ نیک اور مقبول بندے دے عرصِ پاک دی محفلِ پاک دے اندر آپ سب حضرات دی اور میرے جیسے گناہگار انسان دی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستانے جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال حج دی اس محفلِ پاک دا انتظام احتمام فرمایا ہر بندے دی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دن اللہ تعالی اس محفلِ پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے عزت دا سوا بنائے ایک دعا ہنو بھی منگو جب تک زندگی دے سان پاکین انو ہمیشہ مگدر ہو کہ اللہ سادہ خاتمہ امان تکر دے قیامت والے دن مدینے والے آقا دے چندے تھلے کھڑے انہیں دا موقع اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سب نو نصیب کرے قیامت والے دن مدینے والے مصطفیٰ دے چندے تھلے کھڑے انہیں دا سانو موقع نصیب ہوئے زیارت فرما رہے ہو کہ محفل پاک دے اندر بھی اور برسر ممبر بھی علماء حقا اللہ دے فضل و کرم نال تشریف فرمانے علماء دیاں بڑیاں برکتوں دیاں جڑا بندہ علماء دی توہین کرے ادا خاتمہ امان اتنی اندہ نئی اندہ نئی اندہ موج گناہ کار تو پہلے الحمدللہ جید العماد خطابات سننے دی تو ساں سعادت آسل کر چکی ہو خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا بھائی عبدالغفار صاحب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا بھائی کمر ضرور ترابی شاہ حال نبی صحفزادہ حضور پیر سید مفوظ الاکشہ صاحب بابا جیدہ خطاب لا جواب سننے دی بھی اسا الحمدللہ سعادت آسل کی تھی سارے عزرہ عزرہ خصوصی شفقت فرماؤ گے میں صرف حاضری لگوانے واسطے اور کھڑا ہو کے توڑی زیارت کرنے دا شرف حاصل کر رہے ہیں آج کے رسول جناب محترم بھائی عجاز حسین صاحب میرے کار تشریف لے گئے وہ پھر سفر بڑھا ہونا لمبا فرمایا اچانک تشریف فرما ہوئے میں کافی عرصے دوں بار دوستان دی زیارت کرنے واسطے حاضر نہیں ہو رہیا تو پھر جس وقت بندہ کار تشریف لے جائے تو دا پار بہتا ہوں دا ہے وہ ذرا اکھا ہو جاندہ کم گل میں نے سادے انداز نل کرنی ہے میں اپنی بات آغاز لگیاں کرن الحمد دی علف تو لے کے و ناس دی سین تک اگر سارا قرآن پڑھے آ جائے پھر کش عالم دین دی بارگاہ دے اندر بے کے کس سید فقیر دے قدمانو چم کے اس قرآن پاک نو سمجھا بھی جائے قرآن پڑھنا ہو رہے قرآن دا سمجھنا ہو رہے قرآن مکہ دا ابو جائل بھی پردہ سی وہ جو لے لفظ سائیاں تے نازل اندہ سی اور پردہ سی اور دی زبان عربی سی قرآن ابو اللہ بھی پردہ سی قرآن اتباتے اور تہبہ بھی پردہ سی بابے گروہ نانک دی دربارتے جاؤ شیخ قرآن پردن قرآن چگل نہ کردن عشائی قرآن پردن مرزا غلام آمد قادیانی قرآن پردہ سی قرآن آندہ میری اپنی مرضی یہ میرا دل بن جائے تے میں سمجھوے چاہنا میرا دل نہ بنے تے میں سمجھوے چاہنا قرآن آندہ اگر میرا دل نہ بنے تے میں مکہ دے ابو جائل دے سمجھوے چاہنا اگر میرا دل بن جائے تے میں حبش دے کالے بلال دی سمجھوے چاہنا مزارش کر رہے ہیں اگر سارا قرآن پڑھے آجائے اس نتیجے تے پہنچنا کوئی مشکل نہیں اللہ دے بندے ہوتے اتنے عیسان نے اللہ نے اپنے بندے نو اینیا نعمتا تا کی دیا کہ اگر ساری زندگی اللہ دا بندہ اللہ دیا نعمتا نو گرنا شروع کر دے وے وہ دا شمار شروع کر دے وے تو ساری زندگی مک سک دیئے لیکن مالک دیان نعمتا گڑیاں نہیں جا سک دیا اہمیں مولی جب فرما دے ہوتا کہ میں نے یقین ہوئے گلت وقت تک پہنچ رہی ہے گل مہمے کر نہیں ہے کیونکہ اتھ پیر میں نے اللہ آن دی ضرورت نہیں اپن دا تا آن دا جتا اللہ چاہوے بھی تقریر بھب جائے انہیں بھبڑ شبان اللہ کم کوئی نہیں بھب گئی تتاں ٹھیک نا پھبی تتاں ٹھیک ہے اللہ دیا اینی انہیں تن اٹھارہ ہزار مخلوقوں نے خلق کی تیئے یہ حضرت سلطان العارفین دی تحقیقے تسادے تفیروں سے انہیں کیتا ہے کہ اٹھارہ ہزار مخلوقوں نے خلق کرنے تو بعد خلافت دا جڑا تاجے او انسان دے سرتے رکھے آنکھ دی تیو دا بہت بڑا ایسانے دی نعمتے زبان دی نعمتے ہاتھ دی نعمتے پیر دی نعمتے اکل دی دولت دی نعمتے علم اتا کی تیو دی نعمتے مسلمانہ دے کار پیدا کی تیسو دی نعمتے تیو دی نعمتے انہیں ان کے بندہ قدم قدم اتے لد دی آو دی نعمتا دے وزن نال تے بوجھ نال محجرہ مقام فکر پیش کرنا چاہنا کہ شد علم چذافہ نہیں نہ میری یہ نیوکاتے کہ اللہ بالانوی یادے صرف اندازے پہ آئیں جنیا اس نعمتا تا کی تیین انہیں کسے نعمتنو دین تو بعد اے نہیں فرمایا کہ میرا تیرے تے عیسان ہے ہاتھ دی تازو دی نعمتے عیسان نے جتلایا زبان دی تیو دی نعمتے عیسان نے جتلایا یا اللہ اینیا نعمتا تا کی تیین تے عیسان کیوں نہیں جتلاندہ مالکاندہ کہ میں نو تے عیسان کر کے جتلاان اللہ بندہ بھی پسند نہیں جڑے بولے ہو تو اڈا پلا ہوئے نہیں بولے تو کوئی نرازگی میری کوئی نہیں مالکاندہ عیسان کر کے جتلاان اللہ منو بندہ پسند اللہ عیسان دا جد میں اس بندے انو پسند نہیں کردہ جڑا عیسان کر کے جتلاائے تے میں عیسان کر کے جتلاوا ہے تے عادتی منو پسند نہیں عیسان کر کے جتلاان اللہ بندہ انو پسند نہیں عیسان کر کے جتلان اللہ امتی نبی نو پسند نہیں میں کوئی پرتی نہیں کرنی تقریب چون جو تیرے ساری کر سکنا پرانا نوکرہ سائیان دا عیسان کر کے جتلان اللہ بندہ انو پسند کوئی نہیں عیسان کر کے جتلان اللہ امتی نبی نو پسند نہیں مالکان دا جب عیسان کر کے جتلان اللہ میں انو بندہ چنگا نہیں لگ دا تو میں آپ عیسان کر کے جتلاوا یہ میری شایع نشان ہی نہیں میں جنیاں نعم تا دیتی ہیں تیری نگاچ عسان ہوگے گا لیکن میں نعم تا دے چھڑی ہیں اللہ دے ایس ملے وی چون محمد دی ایس پزار وی چون اگر کائنات دا خزانہ وی شاڑے کول ہوگے تیسا ایک انجدی ماں نہیں خرید سکتے جنیاں اللہ مفتوچ دیتی یہ عسان نہیں جتلایا میں اگر اللہ لفظ لگیا جی کہن اللہ دے ایس خزانے دے اندروں اللہ دے اینا نعم تا وی چون اولاد بہت بڑی نعمتیں میرے جا ایک موٹی اکل دا بندہ بٹھا سی تے ایک سیاڑیں دنا بندے گل کی تھی ہو سکتا ہے پھلا وی چو پھال مندہ میری طرح موٹی اکل دا سی ہو سکتا ہے یہ پھر آمدی سرداری ہوئی آمد والا پھال کر رہا ہو سکتا ہے اس چٹی داڑی والے بندے فرمایا انہیں اکھیا نہیں پھلا وی چو پھال اولاد اولاد تو اللہ پھال کوئی نہیں میں اپنی اس گل نو مضبوط کر نواستے دنا بندے دی نظر وی چو پاس اور نواستے ایک اوچھے کار دی مور لگیا لان حضرت امام حسن نو جو دو زہر دیتی گئی تے انظہر اگوراں بے جسی امام حسن نو دی پشری تقاضی سی تکلیف پہنچی ایک بندے نے ارض کی تھی مولا اگر اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جا ٹھنڈا پانی پیش کرا امام حسن نو دن اگر کائنات دے سمنتران دا پانی کٹھا کر کے میں نو پلایا جائے میرے دل نو ٹھنڈ نہیں ہوئے گی اگر دل نو ٹھنڈک پچھانا چاندے ہو طریقہ ایک کو یہ میرا پتر قاسم چکو تو میرے سینے تے لٹاؤ اگر باپ دے کلیجے ویچ کوئی شہ ٹھنڈ پاسک دیئے اولاد پاسک دیئے پلاوے جی اولاد بہت بڑا عیسان نے اس جتلایا نہیں کیونکہ عیسان کر کے جتلاان اللہ بندوں نے پسندی نہیں عیسان کر کے جتلاان اللہ امتی نبی نے پسند نہیں تجیڑا کم رب پسند نہیں کردا تجیہ آپا کھے میرا عیسان ہے یو دی شایہ نے شاہ نہیں نہیں میں ایک حدیث پڑھ کے پھر نتیجہ لگیاں دے انجی دے واسطے ساری محنت کی تیئے مسجد نبی شریف دے اندر میرے نبی دے سوالک صحابہ تشریف فرمانے ایک صحابی نے ارض کی تھی مولا میرے مہاباپ قربان ہو جانے دسو کہ اللہ نو بندے نال کتنی محبت ہے ایتھ میرا دل چند ہے کوری تو ساوی رشاد فرماؤ اللہ نو بندے نال کتنی محبت ہے ساہیا نے سوال دا جواب رشاد نہیں فرمایا میرے آقا نے اس غلام دے سوال دا جواب رشاد نہیں فرمایا ساہی فرما دے نو میرے غلاموں سوال کرنے والے آپ انہوں اے داس تیری مانو تیرنل کتنی محبت ہے صحابی دا سوال سی یا رسول اللہ اللہ نو بندے نال کتنی محبت ہے ساہیا اندر میں نو اے داس بی تیری مانو تیرنل کتنی محبت ہے صحابی رسول ارز کردہ یا رسول اللہ پہ ماننا ایسا بنیا کوئی نہیں پیتا ہے جدہ تیار کوئی نہیں ہویا جی دنل میں محبتن نو ناپت تولا بس انتہائے بس انتہائے بس انتہائے یا رسول اللہ لفظہ چھ نہیں آسکتی مدینہ والے مصطفیٰ فرمایا جس ماں دی محبت توں دنیا دے کسے پلڑے وچ رکھ کے تول نہیں نہ سکتا میں تیرا نبی ہو کے انہائج دیا ستر ماما دا پیار کٹھا کر ترازو دے پلڑے وچ رکھ اس رب دی محبت جڑی پندے نہ لے ترازو دے دوسرے پلڑے وچ رکھ حسین بادشاہ دا پاک نانا مور پہ لاندہ ستر ماما دا پیار کٹ جائے گا رب دی محبت ترنل بڑھ جائے گی محبت اینی کر دا ہے ایسان نیجد لاندہ میں کوئی بال نہیں ہاں کوئی بچہ نہیں ہاں ایک گل میں کریا کرنا تو انہوی سنا دے ہاں میری الحمدللہ اس وقت پنتالیس سال عمرے چالیس سال نہ تو بعد زندگی دا مزا ہے پہلے زندگی دا سواد کوئی نہیں کچھی پکا کم اندہ ہے کوئی نہیں سواد اندہ چالیس سال نہ تو بعد بندہ بندہ بن جاندہ یا چنگی طرح وگڑ جاندہ کسے دی نگاہ نہ پوئے تو وگڑ دا بھی بڑھا ہے چالیس سال نہ تو بعد جو تو بندہ وگڑ دا پھر وہ کابو گیچ نہیں آندا چالیس سال نہ تو بعد جی بندہ آکھے جی میرا ہون سونا تیار نہیں ہویا تو پھر قبر نیڑے آئے گی تیرا سونا یار تیار کڑے وے لے ہوئے گا چالیس سال نہ تو بعد تے آچے رہے دیو تے جلی داڑی یہ اے وی اپنا رنگ تبدیل کر لیں دی یہ جی چالیس سال نہ تو بعد بندہ رنگ تبدیل نہ کرے تو پھر تے کبر دے کیلے ہی رنگ تبدیل کرا سکتن میرے لزرہ تیانل سننا او ماجدی محبت لفظاں وے چطولی نہیں جا سکتی ناپی نہیں جا سکتی میرا ذاتی تجربہ پینا دا پراوییاں تیاندہ باپییاں رشتے سارے میرے نالمجود نے میں اپنے ذاتی تجربے دی بنا دے لفظ پیاننا او ماجدی محبت انتہائے او ماموی کسے نہ کسے وے لین راز ہوتی ہے میں زندگی کئی واری یہ منظر وے کھے ہے چاند دن پہلے منظر وے کھے کہ ماں بچے انو مار رہی سی میں پوچھے ہمیں کہا پہنے کون ہے تے کیوں پہ مار دے ہو انہا فرمائے جی الحمدللہ میرا لخت جگرے میرا نور نظرے میں کہا جو دعا لخت جگر تے نور نظر تے فرمار دے کیوں انہا فرمائے مارا نہ تے کی کرا میرا ہو کے میرے آنکھیں نہیں لگ دا سبان اللہ آنکھیں گا جی دا بولنا نبی نو چنگا لگے گا او زکیہ میرا ہو کے میرے آنکھیں نہیں لگ دا آ میرے عطبنے وکھو نفذ سنو تے نتیجہ کردو تے آپ اللہ سب نو شراط مستقیم وخواہ اللہ تو آدھا پلا کرے تے میرا بھی کرے میں گزارش کرنا چاہنا مانو انی محبتیں ایک نافرمانی بندہ کرے مار دی بھی یہ تے سزا بھی دن دی یہ اندھی یہ میرا ہو کے میرے آنکھیں نہیں لگ دا اللہ اندھا ذرا میری محبت ویک تو بھی سالنچ میرے آنکھیں نہیں لگیا میں تینوں نہ رزق بند کیتا ہے نہ تیرا میں پردہ ظاہر کیتا ہے تو چالیس سالنچ میرے آنکھیں نہیں لگیا تو پجاہ سالنچ میرے آنکھیں نہیں لگیا تو ستنہ تے ستنہ سالنا دا ہو گیا میں پنج پنج وری تنو آواز دیتی یہ قاسد پیج کے تو پنج وری آواز سنو کے بھی میرے درواز دیتی نہیں آیا ذرا میری محبت نام اترہ پکربند کیتا ہے تو نام اتنو سزا دیتی یہ انہی محبت کردہ مگر عیسان نہیں جت لاندہ اور پسڑوں مسلمانوں انہ مہربان کائنات ویچ کوئی انہ مہربان ہے ہی نہیں اسی تسارے حضورت غلامہ حضورت نوکرہ اس محبوب دے غلامہ جس محبوب نال سارے نبیاں وچوں چکھا پیار اللہ نو اللہ دی ایس دنیا دے اندر تے اللہ دی ایس درتی وچ کئی ایسے بندے بھی نافرمان آئے جنہ نے اپنے آپ نو رب کہلایا وہ رب کہلا دے رہے لیکن پھر بھی روزی نہیں بند کرتا چلو سادی گل کرنا میں نو علمی آن دی نہیں جتو آن دی نہیں تے میں پھر کیوں ہمیں خام خواہ اچھیا گل نہ کرا سادی کرنی ہے تو نو سنجھانا لی آ جتنا بائزت مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے اسا سارے نمازِ عشاء نہیں پڑی میں دوبارہ لگیاں جی کہاں کوئی مغلطی نہیں کیتی مانا جتنا بائزت مجمع میری نظرہ دے سامنے تشریف فرمائے مجھ گناہگار سمید اسا سارے نمازِ عشاء کوئی نہیں پڑی ویسے تے الحمدللہ تحجت پڑن والے بھی بیٹھے جنہ دی تحجت قضانی میں سارے مجمع دیگل کرنا بھی جتنا بائزت مجمع ہے اس محفل پاک ویچ بیٹھا ہے سارے نمازِ عشاء کوئی نہیں پڑی لیکن سارے انہیں شامدہ لنگر کیتا ہے ذرا بولو گے تو ذرا گفتگوچھی ہو جائے گی ورنہ تسی سارے مجمع بولو تو میں کوئی وڈہ مولوی نہیں پڑ جانا تسی سارے چپ کر جاؤ میں کوئی نکہ نہیں پڑ جانا میرا نائی ملازم حسینے وڈے کنادے میں نے اس قلدی پریشانی کوئی نہیں میں بندیاں دے ذہن تے سوارا الحمدللہ اپنے پیار کر دیں تے بغانیاں دے ذہن ہوتے بھی بڑا سوارا اور سارے تسی جان دے میں گزارش کرنا چاہنا حضرات وجو فرمانا بھی سارے نمازِ عشاء کوئی نہیں پڑی لیکن سارے ہاں لنگر کیتا ہے میں ہاتھ پن کے تے منت کر کے پچھنا چاہنا جناب دی بارگا جو فیصلہ تسا دے میں نمازی عشاء سارے ہاں کوئی نہیں پڑی لنگر سارے ہاں کیوں کیتا ہے مالکان دا نماز پڑھنا تیرا کم سی لنگر دینا میرا کم سی تیرا کم سی بندگی کرنا میرا کم سی رزق عطا کرنا اور میں تُو اپنے فریز نو چھڑے آئے میں اللہ نے اپنی رحمت نو نہیں چھڑے آئے اور ہاتھ موک گئی ایس گلدی ٹھہر کے پترے ہاتھ موک گئی ایس گلد ہوتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر فیرون کمینا سی قرآن نے واقعہ بیان کیتا ہے یہ جینا فیرون سی نا یہ انہیں رب ہوندہ دعویٰ کیتا جلدی بولو رب ہوندہ دعویٰ کیتا میں ذرا تشریح نہ لینے سمجھا دے ہیں دو چیزیں آ جاندی ہیں لیکن انہوں پچانا بہت مشکل ہے ایک دولت دولت آ جاندی ہے لیکن انہوں پرداشت کرنا آر بندے دے واسدہ کم نہیں تو سی ایس علاقے دے اندر کئی زمیدار ویکھے ہونگے جیڑا بڑھے ہیں خود زمیدار یعنی پیو غریب شیطے منڈا زمیدار بن گیا وہ دی طبیعت ہو رہے تی جیڑا آپ زمیدار سے پیو زمیدار ہے دادا زمیدار ہے نسل در نسل زمیدار نے انہوں دی طبیعت ہو رہے بھنو اللہ علیہو میں تبارہ عرض کر دیں نا بھئی جیڑا بندہ نمہ نمہ زمیدار بنیا یعنی باپ نحید غریب شی منڈے دا کوئی آت پہ گیا غیر ملک تو منڈا زمیدار بن گیا جیڑا نسل در نسل زمیدار ہے پیو دادے پردادے کلوں او دے ایسا تھتے میں کوئی بندہ سونے دی چھام بخائے خدا دی قسمو دی نوکری کرنگا وہ پندہ ہی نہیں کیونکہ نسل در نسل زمیدار ہے اور نہ گلویچ چین پندہ سونے دی تے نہ چھام پندہ ہے تے نہ کڑی بندہ ہے تے نہ ہاتھیں کر دندہ ہے تے نہ مبیل ہتھویچ رکھدہ ہے تے نہ جناب جدو کشن اسلام کرے ہمیں شگرد دی نکر کردہ ہے کیونکہ نسل در نسل زمیدار ہے پرانہ زمیدار ہے تے جیڑا نمہ ہو یا ہو بے نا بھئی کیا بات ہے جلے بندے نہیں بول لے ہونا بندے ہاں دی کیا بات ہے میں کوئی اکل مند دنا بندہ نہیں ہے لیکن میں ایک دنا بندے دی سبت وچ رہے انہا آر وے لے تے میں انہیں گلنا جناب نو سنا دینا تے میرا ہوا ہوا کم بڑے ہیں پچھے بندہ ہو رہے اوہ بندہ پچھے ہو رہے اللہ والا کوئی ہو رہے اوہ انہوں ضرورت کوئی نہیں تقریر دی میں گزارش کرنا چاہنا اسے طرح دولت آ جاندی انہوں برداشت کرنا آر بندے دے وستہ کم نہیں علم بھی آ جاندہ ہے انہوں بھی برداشت کرنا آر بندے دے وستہ کم نہیں علماء حق کا تشریف فرمانے مرزا غلام عمد قادیانی کل علم ہے سی لیکن برداشت نہیں کر سکیا کیونکہ پانڈہ پلیٹ سی علم نور سی پلیٹی بچے نور رہ نہیں سکتا اوہ باد ازمی یہ سواستی ہو گئی یہ فیراؤن دی کانی تسی کسے باعزت عالم دین کلو جمعہ پرن تو بعد پچھو کہ بھلا آج فیراؤن دی کانی سنو بندہ کیسا سی تنہوں عالم دین دسے گا ایک کبرہ کھڑن والا بندہ سی کبرہ کھوڑ دیاں کھوڑ دیاں کھوڑ دیاں پیسہ آ گیا دولت آ گئی ایڈا دماغ خراب ہو گیا کہ شاکھیا کہ میں رباں جدو یہ شاکھیا نہ میں رباں میں لفظ ہی کوئی کہنا چاہنا دل بول لے تے بول لی گل پیار علیہنو وارے انوی کھانتی بولو بھی سی آ میری چولی یہ تے مسافر بھییاں حسین بادشاہ دا نوکر بھییاں پرانا نوکر آنسانیاں دا جماعت دا سب تو نکا خطیبہ چولی چوکے دعا پہ کرنا یا اللہ جڑا اوچھی سبحان اللہ آکھے انو آج رات مدینے والے آقا دی خواب بچ زیارت ہوئے چار یاروی نال اون محمد دے دو ترے بھی نبی دے نال اون میری علوے خوب نارے نے بھئی نارے نے ٹیمپ چالو نما جدو کوئی مولوی بنے ہو دو نارے مارے ہرے ماری دن میں تے بڑھا ہو گیاں پرانا ہو گیاں بس مکنالا کام موک گئیے گان موکنالا کیے موک گئیے میں گزارش کرنا حضرہ توجہ تے غورن لے میری گل سننا حضرہ سنجیدہ ہو کے سنو جو میں سنانا چاہنا یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اندرو تکلیف ہوئی ہو سکے اڈا کمینہ تے اڈا لانتی میرا رب انو رزق دے وے تے رزق بھی فرد دے وے فراغ اوہ عدو زیادہ رزق اے کمینہ مقابلے ہوئے چاہ گیاں تے اندہ میرا اببہ بڑی تکلیف ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سجن سی نا اوہ پیارانے لو اندیئے کی نہیں اندیئے نا پیار سی بڑا یرانہ سی بڑا تے پکی یاری سی گوڑی بڑا یہ رانہ سی تے مقابلے ہوئے چاہ گیاں بھائی مان ایک دن تور ہوتے کھلو کے کہاں لگے تیری یہاں حکمتہ تو جاننا ہے تیری یہاں قدرتہ تو جاننا ہے تیری یہاں حکمتہ تے تیرے راز تو جاننا ہے پر ایک گلتے مان اوہ دے قدرتہ ہی دا سہرما ہے آت منہ جدو تیرا مقابلہ کردہ تیان دا میں رب بہاں تے میں نو اس گلدی اندرو تکلیف ہے یہ دا رزق تے بند کر اللہ وئی پہ جی اپنے نبی وال وئی سننا میری تیان نال وئی پہ جی اپنے نبی وال تے وئی جبریل آ کے عرض کیتی اللہ سلام ارشاد فرما رہے ہیں تے نال سونا اللہ پیاندہ ہے تُو میرا نبی بھی ہیں تُو میرا رسول بھی ہیں تُو میرا قلیم بھی ہیں تُو میرا سجن بھی ہیں تُو میرا بیلی بھی ہیں تیری ساڑی گل بھی ہیں تیرا ساڑا راز بھی ہیں تُو سہبِ کتاب بھی ہیں سہبِ کلمہ بھی یہ سہبِ شریعت بھی یہ تیری میں موردہ بھی نہیں پر میں ادھا رزق بند نہیں کرانگا کیونکہ بندہ ہو کے بندگی تو پچھی ہی تھی ہے میں رنب ہو کے خدای نظام کیسے چھوڑ نہیں آئے یہ موٹا تھے نو ملکے یا خضرہ سبحان اللہ وہ بندہ اللہ دا ایک بیٹھ ہے تو انہوں میں حضرہ آکھیا میں کہا سبحان اللہ کہا لنگرینے بہت عقیت ہے کیونکہ کئی بندے علم دوستوں دن کئی خوراک دوستوں دے وہ سنو محبت نہ لی رہی ہے محبت نہ سنو رہی ہے لیکن ذرا خموش ہو گیا سی میں ذرا غفلت تو اٹھایا ہے سبحان اللہ اکوری اچھی فرماؤ لو جیئے انہیں انام نے اس مالک دے کہ جیڑے لفظہ وچ بیان نہیں ہو سکتے کوئی نعمت دے کے اس نئی آکھیا کے میرا عیسان ہے عیسان نہیں جتلایا حانکہ عیسان ہے اک عیسان ہے کسے نبی نے تو پچھو زبان عیسان ہے جیڑی زبان نہیں یادے کھنے پچھو ویسے میں انہوں تھے زبان اوہ تو ایک گل یاد آگئی توجہ کری ہو تو میں کوشش کرنے لگیا میرا کام میں ازان دینا کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے میری ذمہ داری نہیں میرا کام میں گنڈ دینا کوئی شادی اتے جنجے چڑے یا نہ چڑے میں ایک لہل لگیا کہا اللہ کرے کے لئے سمجھ چاہ جائے ایک بندے اللہ دینے یا کھیا کہ زبان ویچ ہڈی نہیں منت پیا کرنا ہے دوبارہ سنو پھر سنو میں فیرہ کھانگا فیرہ کھانگا فیرہ کھانگا تبلیگ ہے تقریر کوئی نہیں تقریرہ میں کر گیا جڑیاں کرنی ہی نا اوہ پچھلے دو سال تو پہلے پہلے کر لئے ہیں دو سال ہون جڑے ہو گئے ہیں اوہ میں صرف تبلیگ کر رہے ہیں جڑے چاندہ دن زندگی دے ہیں نا کوئی موقع ملی آتے تبلیگ کران گے تقریرہ ہو گئی ہیں تقریر ہو رہے تبلیگ ہو رہے میں عرض کرنا چاہنا زبان ویچ ہڈی نہیں ایک اتنا بندے نہیں آ organiseren زبان ویچ ہڈی نہیں ایک اللہ والے فرمایا زبان ویچ ہڈی نہیں ایک توالے جیسے پر و پنچائد وہ بندے فرمایا زبان ویچ ہڈی نہیں اگے بھی گل کر اس یہ کہاں زبان ویچ ہڈی نہیں لیکن یہ ہڈیاں تڑھا دیں دیئے بھائی کیا بات ہے جنہیں بندے نہیں شمجھے انہیں بندیاں دیں کیا بات ہے زبان میں چڑی نہیں لیکن یہ دیاں تُڑا دیں دیئے یہ ہے کسے شیعنے بندے دا کول انہوں میں ذرا سادی انداج ٹالے ہیں میں کہا ملازم سہین تو اپنے انداج ٹال میں ٹال لگیاں ایک پیرے دار ہوئے بندہ سکون نال رین دے بھی باقی بار پیرے دار ایک کھلتا ہے ہاتھ موک گئی ہے سامنے ایک پیرے دار نہیں بطی پیرے دار اٹھے پھاتک اللہ کرے کوئی میری گال سمجھے یار میں توبارہ لگیا جیار زکرن پیرے دار کینے نے بطی ایک بطی پیرے دار راکھی اللہ پھر پھاتک لا دیتا ہے اب بلنا دا پھاتک بطی پیرے دار بھی ہے نا تے بلنا دا پھاتک بھی ہے پھر بھی کوج نہ کوج کر جاندی میں لفظ اور لگیا بدلان ذرا پھر سننا سیانے بندے میری گال نو ذرا تیاننا سنو میں پورا سورا جا بندہ میں تھے ہمیں چلا جا آدمی ہیں میری کیری اسیئے تھے میں تھے دو ٹکے ہیں نا بندہ میری اسیئے تھی کوئی نہیں میری اسیئے تے ہوئے زوردہ سنا خانا باقی تے گالی کوئی نہیں میں گزارش کرنا چاہنا ایک بڑھے بندے تے پیارے بندے آکھے اسا کیا پھوپی اے پھوپی اللہ کہے کوئی سمجھے مرن تو بات نا میں انہوں سمجھے زرہ زندگی سمجھے لو بھی تو اڈایک ڈوگر بھی ہندہ سی تے گلہ کردہ سی ایک اللہ والے بڑھے بندے آکھے کی اوہ پھوپی پھوپی اکھے ہاں جی اکھے تُو تیرہ ساڑھے کر آنا جانا ہے اے کینہ آکھے دندان دندانے آکھے ہیں اے اے دادے لگے کہا پھوپو اکھے جی تیرہ ساڑھے کر آنا جانا ہے تیرہ تیانل بولی تُو گل کر کے اندر بڑھ جائیں گی تیازی بار نکل جانے انہوں تیانل چلانا چاہید ہے خوشنل چلانا چاہید ہے سونے انداز تیانل چاہید ہے آمیش گل ہوتے مور لادہ میرے نبیدی گل میری مضبوط ہو جائے اللہ ہمیں حق کا تشریف فرمانے مدینہ اللہ نبی آندہ زبان تے شرم گاہ دی زمانت میں دے دیو جردی زمانت محمد تو ہمیں دے چھن دے گا اے نیا نیمتہ دیتیان مگر اسے شان نہیں جتلایا آمیرے آتو بننے ویکھیو شرف ایک نیمت ایسی یہ ایک نیمت ایسی یہ اللہ علیہو ایک نیمت ایسی یہ مدینہ والے مصطفیٰ دے غلامو ایک نیمت ایسی یہ میرا باعزت مجمع ایک نیمت صرف ایسی یہ جیڑی دے کے اللہ فرمائے میرا عشاء نے وہ نیمت کے لیے اللہ عندہ وانا مصطفیٰ محبوب میرا سی عطا تو انوکر چھڑے ہیں طبیعت حضر اے سارے دوستہ دی علماء صرف دعا فرمان گئے دعا فرمان تے باقی طبیعت حضر رکھو اے دی میں وانڈ لگیا کرنا یا اللہ تو انہ بھی بندہ بھی اگر عیسان کر کے جتلائے تے میں انو چنگا نہیں لگ دا آخر ایک نیمت دے عیسان جتلائی دیتا ہی نا آمائیات پہ بننا تو سی وڈے پہ او دے تے میں چھوٹے پہ او دا سبحان اللہ اکھو مدینہ پاک آدری ہووے اس بندے دی جدا اوچی سبحان اللہ اکھے او دے پچھلے گناہ معاف ہونہ دے ماں پہ او دے بھی معاف ہونہ دا کرزہ بھی معاف ہووے جدا سبحان اللہ اکھ پیار دی گل کرنی ہے تے محبت دی کرنی ہے دیل نہیں دکھانا تو بھی یہ تازر رکھنا یا اللہ صرف ایک نعمت دا عیسان فرمایا میں ہاں یا اللہ جے باقیہ نعمت دا عیسان نہیں جتلایا اے دا کیوں جتلایا ہی تے جے اے دا جتلایا ہی تے باقیہ دا کیوں نہیں جتلایا تے نال دعا پرنا منو عیسان کر کے جتلا اللہ بندہ چنگا نہیں لگ دا تے ایک نعمت دا عیسان جتلایا تھی ہے اللہ عنہ درہ تیانل وانڈ کرلو بھی یہ دا نعمت دا عسان جتلایا کیوں یا اللہ کیوں فرمایا جی میں محبوب دے کے اے نعمت دے کے بھی عسان نا نا جتلاندہ تے باقی جڑیاں میریاں نعمتا سیونا دے زین ویچے غلط فہمی آ جانی سی بھی اصحابی رابطیاں نعمتا تے بھی رابطی نعمت تے کم مکو جائیے بولو بھئی تھوڑا باتا بولو میربانی کرو میں تبارہ عرض کر دننا تبارہ کہنا پھیر کہنا پیننا چنگی طرح تقریر میں پتہ کیسی تقریر کرنا میں تے پہلے دو دو لئینا خالص دو دو لئے کے پھر انہوں میں گرم کرنا اور دیوے چھلکا جا جناب میں ایک دو لہچیاں پا لئینا تھوڑی جی سونف پھر انہوں چنگی طرح میں پکا نا جدو پک جاندہ تے پھر انہوں میں چھان لئینا چھان کے پھر فیٹر جا پا لئینا تے پھر جدو کوسا ہو جاندہ تے فیٹر دے کے نا تے پھر میں بچے دے موچ دننا تے جے ہنوی نیند نا آوے تے میرا تے کسور کوئی نہیں نا میں دوبارہ عرض کر دننا دوبارہ عرض کر دننا جنیاں کے مشاہلہ دیاں تے گلت تیرے سمجھ چا جائے مالکان دا میں ساریاں نعمتہ دیتیاں عیسان نے جتلایا محبوب دے کے عیسان اس باستے جتلایا ہے اگر میں نبی دے کے بھی عیسان نہ جتلاندہ تے باقیان نعمتہ دے زین ویچے خیال آجانا اسا بھی پھر رابدیاں ہی ہوئی یا نعمتہ بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے جڑے بندیاں دے الفی علیہ النموہدہ بھی اسی بولنا کوئی نہیں ہونا بندیاں دی کیا بات ہے اوزا کیا پھر باقی نعمتہ دے زین ویچے خیال آجانا اسی بھی اسا بھی رابدیاں ہی نعمتہ تے بھی رابدی نعمتے تے کامی کوجہ ہو گیا فرمائی کوجہ نہیں نعمتہ تسا بھی اللہ دیا نعمتے بھی اللہ دی لیکن فرق انا تسا عام نعمتہ اور کئی وری بندہ کس نے شاہ مگے فلان شاہ دے اوزا کا چکل ہے اوزا کا نال چال اوزا کا نال چال اندھی کیلئے لو لے جنی لے اوڑے چکل ہے میں کی کرنی ہیں ملو مہا جیڑی شاہ دی ہے میں یہ اتنا ہوئے بندہ ہوں جی چکا دن دا نا وہ اندھا لے جا میں کی کرنی ہیں مالک اندھا میں جنیا نعمتہ دیتی نعمتہ میری ہیں لیکن اونا نعمتہ دا میری نگاویت کوئی عزت مقام تے مرتبہ نہیں سی کوئی اہمیت نہیں سی پر مدینے والا مصطفیٰ دے کے میں عیسان اس باس نے جتلایا ہے تاکہ نعمتہ نو پتہ لگ جائے اسی عام نعمتہ محمد اللہ دی خاص خاص نعمتے ہیں لو جیے جیتے میں ایک دلیل لگیا دے پرانے پاک وچھو طبیعت حضر کرنا تے نہایت غورنا سننا اللہ جناب نے خوش رکھے حضرت یوسف علیہ السلام دے تے نابنی امین ہے اوہ ساکھیا جے ایندہ آونا میرے کول تے بار میں نو بھی نال گیار میں نو بھی نال لے کیا ہو عزت بھی بہتی کرانگا غلہ بھی ڈبل دیانگا سباناللہ نہیں پیان دیا جو سی جو بھی آکڑی چاہی تھی مائے تھے ایک واری جوانی ویلے پائی سجاد اور اکل آیا سا اتاری کول او دو جوانی سی واوا شوق شوق بڑا سی تقریر دا بڑے آت پیرا لاندہ سا تے ہون پھر بڑے پیویچ بھی شون لو تے میں اسطیفہ دین لگے ہیں او دی وجہ ہے کہ دنیا جو کوئی خطیب ایسا نہیں جی دی انہوں بندے ڈیمانڈ بھی کر دے اور بندے پروگرام بھی لین دے اور تے واکھے جی میری بس میں خطیب خطابت دی دنیا چے تریخ لکھانا چاہنا کہ بندے یجب آن دن بھی ڈوگر آوے تے ڈوگر نو سنیے تے میں اسطیفہ دے لوا کیونکہ پریاں مللا بندہ چھاڑ دے وے نا او دوے چیزوں تو بڑی اندھی ہے میں ہون اسطیفہ دین لگے ہیں بس آخری ایک رونڈے جتے دک میں پہنچ شکیہ سو بھالا لگر اچھی کرو گل بڑی پیا کرنا میں ارضے کرنا چاہنا پہلی باری گین دس دوسری باری گین بارہ گیارہ تے جو گیارہ گین اللہ دی حکمت سی کے زین ویچ مالک نے مارفت دے دی تی بھی جیڑا تخت اتے بیٹھے نا عزیز مصر او ساڑا پر آئے تے جدو پراہا سکھیا نا او ساڑا پر آئے تے پراہا کمر لگ پہ انہیں آکھیں آسی ہیں نا خوش سٹے آسی اے مصر دا بادشاہ ہے آج جسی ہے دے دروازے دے کھلوتے ہیں اے سا نا سزا دے گا ساڑے کھلو چنگی ہوئی نہیں تے دے گا سزا جدو ہوئے نا پریشان حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال چیرے تو نقاب اٹھا کے فرمایا پریشان نہ ہو جیلے کچھ تُسا میرے نل کیتا ہے نا میں تو انہوں ماف کیتا ہے دعا مگنا میرا رب بھی تو انہوں ماف کرے ہو نا آکھا سا کھوش سٹی آئے تو تو مافی پہ دننا ہے فرمایا تُسی بھی پتر یقوب نبیدے میں بھی پتر یقوب نبیدہ میں پتر یقوب نبیدہ ہاں مگر تو انہیں جیسا نہیں اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے گل مقامہ انہوں نے باقی گلہ چھڑو تے صرف گلے صرف اے وے میں انہوں اے اور چلو اے تھے میں لفظ کہتا جاں پرتی ایک تھوڑی پا لما اے پرامہ نے کیوں سٹی آئے سکھوچ تو تا فرماو پائیو رجلہ لفظ بولیا سونا بولیا لیکن اوہ لفظ میں بولنا تے پڑے لکھنے آلی تقریر ہو جائے گی تے میں جتاکی کرنی ہی میں تے پینڈو آلی کرنی ہی نا پینڈو آلی تقریر اوہ جڑا اوہ لفظ فرمایا سونا فرمایا نہیں لطف آیا سواد آیا اندروں خوش ہویا لیکن میں کرنی ہی ساتھی تقریر تے جتاکی تقریر اے کھوئی سٹی آسی حسد ہی وجہ نال ملوم ہویا حسد اے کیسی شہب ہے مولوی دا بیٹا تُسی آکھو حسد تو پاک ہوئے نو میں مندہ ہی نہیں ساب زیادہ حسد تو پاک ہوئے نو میں مندہ ہی نہیں آسد تے بڑے بڑیا نے کیتا تے ہو گیا آسد اور میری یہ گل سو لاما علماء کیا قادے قدمہ بیچ گھلو کے نا دے پیرا تے آ دو میں آثرا کے جملہ پہنچانا چاہنا ساب تو پہلے جینا بندہ کافر بنے ہیں آسد دی بجانل بنے ہیں اب بھر لو بھی سیوں میں کہی پیار نا ساب تو پہلے جینا لانتی بنے ہیں آسد دی بجانل بنے ہیں جی دے ہوتے گلے گلے لانت پائیے نا وہ آسد دی بجانل پائیے میں نے ایک مولوے کہا لگیا گلے گلی لانت کی تے تو مگر شیطان ہوتے اگر گلے کیوں آنا ہے مگر لانت بنی ہو دن سینا گلے گلی ہے نا چیتے گلے گلی پائیے آسد دی بجانل پائیے جرم ہوتا کینا سی اللہ حضرت آدم دے سر تے عزت دے تاج راکھے میرا خلیفہ ہے کار سجدہ کار سجدہ اوزا کیا میں تیہن ہو سجدہ میں تیہن ہوں اے پھر میری چھتالیس سال عمر ہے اور میں بچہ تینی چھوڑ تینی بال تینی میں انہوں کوئی اگر آکھیں بھی ڈوگر بچہ ہے تین میں بال نہیں چھتالیس سال سٹھا تو بندہ نہیں ٹپ دا جنہیں بندے دی چھتالیس سال عمر ہے چودہ باقی رہ گئے میں روز ایس نفس کتے نوانا بندے دا پترباند تیرے چودہ سال باقی رہ گئے حیاء کر تیرے چودہ سال باقی راگن اگے کلو طبیعت کافی ٹھیک ہے اگے کلو جو میں میں پرانی گلہ کردہ سا ہوں دیکھ کلو تو انہوں کافی مطمن ہو رہا ہے انہوں نے بڑی چنگی طبیعتیں انہوں نے انہوں نے کچھ مانگتا بھی نہیں تیرے لمبا سفر بھی نہیں کری رج گیا عرشہ ہے تو انہوں نے کافی بہتر ہے لیکن تھوڑا جہاں جہاں کسے کسے بھیلے سیر چکتا ہے جو دو کسے سیدہ چنگی طرح جود بات گیا تیسے تا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ نہیں گیا ہے تو بھی یہ ٹھیک ہے میں گزارش کرنا چاہنا سب تک میں اپنی زندگی جو ایک ہے بندہ اپنے کروں کار کڑے اپنے کروں کار کار انہیں اپنے کروں کڑیئے پٹرول انہیں آپ وائے ٹاکیوں نے اماب ماریئے اپنے کروں آپ اس کڑیئے کار کڑ کے وچارہ ٹرے ہے اگے ایک بندہ بیٹھا ہے کھوکھے تھے چاہ دیتے تھے اتھے بھے کے اندھا ہے باہ اگے اگے اے مو گڑی یالہ ہے میرے حالتے ہرنال سننا جی میں لفظ پورا نہیں کیتا ہے اے مو گڑی یالہ ہے اچھا جینی آکھ ہے نا اے مو گڑی یالہ ہے گڑی یالہ پھر بھی گڑی چری ہے توڑے دے مو کے پہ گئی ہے گڑی یالہ دے پھر بھی گڑی یالہ ہی رہی ہے نا وہ امانہ مٹی جیریو دیا دے مو دے پہ گئی ہے سب تو پہلے مالکان دے کر سجدہ انہوں میں عزت دیتی یہ ہے انہوں میں مقام دیتا ہے شان دیتا ہے مرتبہ دیتا ہے خلافت دا تاج دیتا ہے کر سجدہ تو انہیں پھر جلی گالک کیتی ہو ساکیا میں انہوں سجدہ تقیرہ پھر یہ انہوں سجدہ میں میں دیانہوں سجدہ اللہ کیا میں عزت دیتی ہے انہوں نے کہا جی میں تینہوں سجدہ اس نے کہا جی نے میں عزت دیتی ہے تو اے یا نہ میں تینہوں سجدہ خیہا پھر میں جا تو کافر بھی ہیں تلانتی بھی ہیں ملو میں رب جی نے عزت دے دے وے تجدہ او تو جلے نا اوہی تے شیطان ہویا کر دا ہے اوہے حسد کرن والا عزت وے کے جلن والا رب دی نگاوے شیطان ہے جیرہ سب تو پہلے کافر بڑی ہیں شیطان جیرہ سب تو پہلے جرم ہویا حسد والا ہویا ہے جیرہ سب تو پہلے قتل ہویا حسدی بن جلل ہویا ہے میں تیری منت پیا کرنا حسد نہ کری حسد اوہ بندہ کردہ ہے جیرہ رب نے ملصف نہیں مندہ سیانے بندے بول لو میں سارے بندے آنے دا خطیب نہیں جیرہ بندے پر اپن چیت مکانا لے لو میرین الگل سنو بابا نصیر بابا پیر سید نصیرو دین شاہ صاحب بابا نصیر پاک فرمایا کردہ سی سو انے نال یاری لان تو بہترے کسی آکھانے نال یاری لاؤ سو ہوچھا بندہ جو بلے بلے کوئے بہترے کسی دنا بندے نظر چوڑھو گر پاس نہ ہو جاوے میں عرضے کرنا چاہنا میری گلد رہ تیان نال دے غور نال محبت نال دے عقیدت نال زین ویچ مفہوظ کر لو میں آنا سب تو پہلے جنہ قتل ہویا ہے حسدی بجا نال ہویا ہے حسد نہ کریں چیڑا بندہ حسد کردہ نا اور رب نو منصف نہیں مندہ تجرا من جائے بھی رب منصف ہے تی میرا خیلے حسد موک جاندہ ایک بندہ انہوں اللہ چودری بنایا ہے تی میں انہوں نہیں بنایا میں انہوں حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ منصف ہے ایک بندہ انہوں اللہ سید بنایا ہے تی میں انہوں نہیں بنایا تی میں انہوں پریشانی نہیں ہونی چاہیے بھی میں بھی سجدہ دے کارجی ہم دا نہیں میں ڈوگرہ دے کار ٹھیک ہایو میرے رب باہر کار سمجھے ہو کہہ رہی ہیں گلا بھئی ایک بندہ نو اللہ سید بنائی ہے تو میں دوگرہ دے کر Пہدا ہویا کہ میں دوگرہ دے کرنے کی ہلا چاہیتا سایدا نے کار ہونا چاہیتا سی معلوم مجھے؟ میرے رب باہر کیفاصل ہمارک کی ہلا چاہیتا سیدہ نے کار جمعہ riめ پیدا ہوگیا میں سایدا نے کار آن دے کابل نہیں سا جب میں کابل نہیں سا میں ابب بھی لیا چاہیتا حیاء میرے ربا اور جنہیں بندے یبے بدلانے نے صرف اس واسطے بدلانے نے کہ اللہ دیم نو ملصب نہیں تسلیم کر دے جنہیں بندے حسد کر دے اس واسطے کر دے ناللہ نو ملصب تسلیم نہیں کر دے اللہ نو بندہ ملصب مان جائے حسد موک جاندہ پھر بندہ مان جاندہ ابھی انہوں جنہی عزت دیتی ہے میں انہوں ماننی لینا چاہیدہ ہے رب جو دیتی ہے تی جنہی بندہ آکھے میں اگر چلو کنے پر آسی گیارہ دوسری باری گیارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا میں تو انہوں معاف کر دیتا میں انہوں صرف دسو بابیدہ کی آلے اب بیدہ کی آلے اونا کیا تیری محبت میں جروروں کہ یہ کھاؤنا دیا سوید ہو گئی ہیں گالت تیرے بچیاں نو یادے لیکن جنا مقام فکر پیش کران گیا حسین بادشاہ دے نو کر دی محنت تے توجہ شرطے حضرت یوسف فاق نے فرمایا پھر میرا کرتا لے جاؤں بابیدی اکھتے لاؤں میں وعدہ کرنا نور واپس آ جائے گا بچیاں نے کرتا چکیا یقوب نبی دے پترہ نے کمیز چکیا جناب یوسف فاق دا لے کے آئے اکھاں تے لاؤں نور واپس آ جائے گا آئیتھے مقام فکریں جناب یوسف علیہ السلام اللہ دا نبی جناب یقوب علیہ السلام بھی اللہ دا نبی عددہ برابر جناب یوسف علیہ السلام کون ہے اللہ دا تے حضرت یقوب علیہ السلام کون ہے اللہ دا ایس لفظ نووت وے چودہ برابر یعنی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی لیکن ایک درجے دے اندر حضرت یقوب نبی دا شان سے آتا ہے یوسف نبی بیٹا ہے یقوب نبی باپے یعنی باپ دا مقام زیادہ ہے پتر دا مقام باپ دی نسبت وے چکم ہندہ ہے ایک عددہ برابر جناب یوسف نبی جناب یقوب نبی عددہ ہو گیا برابر علیہ السلام ہے بیٹا جناب نہ بولیا میں نے تکلیف اندر ہو گئی میں آنا یقوب نبی دا کمیز یوسف دا کمیز یقوب دی اکتے لگا ہے باپ دا کلتا پتر دی اکتے نہیں لگا پتر دا کمیز باپ دی اکتے لگا ہے زور بہتا لگیا ہے میں نراد نہیں ہندہ اونج تو سب بول لے نہیں بیسے کوئی گل نہیں بھی بندے بول دے رہا ہے مدلوں نے بندہ شہید ہو جائے بھی کال تقریری نہ کرے کوئی بات نہیں بھی بندے بول دے لیکن گل میں ٹھیک کیتی ہے میرا ضمیر مطمئن نے دناب بندے دی نظر بیچ نکتہ بن گیا توجہ نہ سننا اگر جناب یوسف یقوب نبی دا کرتا جناب یوسف نبی دی اکتے لگ دا تے نور واپسان دا گل اکل من دی یہ علم مندہ ذہن مندہ کیا باتیں انج ممکنے ہو گیا لیکن آدموں کو گئی ہے یہ تھے باب دا کمیز بیٹے دی اکتے نہیں بلکہ بیٹے دا کمیز باب دی اکتے یا اللہ بیٹے دی کمیز نال باب دی اکتہ نور واپس کیا دیتا ہی اللہ اندھاو جڑے گیارہ کھلوتے سننا انہا دے ذہن چے خیال آگیا سی بھی اصابی حضرت یقوب نبی دی پترہ چالی پرسنٹ بندہ بندے بابا کرنے ساتھ کرنے تے پھر مزای تکریر دا میں دوبارہ کہنے لگیا خورمات جے جناب ایکو یوسف دی کمیز نال نور واپس نال دا وہ جرے گیارہ کھلوتے سی انہا دے جنج خیال آنا سی بھی حضرتے یقوب نبی دی پترہ اے بھی یقوب نبی دی پترے ساڑا دادا بھی ہو اے دا دادا بھی ہو ساڑا خون بھی ہو اے دا خون بھی ہو ساڑی نسل بھی ہو اے دی نسل بھی ہو تے کم ایکو جائی اللہ انہا ایکو جائی نہیں اے او پترے جیدہ کورتہ باب دی اکتے لگے تے نور واپسا جاندہ ہے جیدہ نور واپسائے گا تو جناب اے یوسف کہے کہ میں پتر یقوب نبی دا مگر پترے جیسا نہیں اللہ انہا نعمتہ ساریا میرین عیسان نہیں جتلایا محمد والی نعمت دے کہ عیسان اس راستے جتلایا ہے تاکہ پتا چلے نعمت رب دیئے مگر دو جیاں نعمتہ جیسی نہیں اجازت دے دے تو گلنہ دو اور کر لینا تے نئی را پہنے ہیں سبان لادرہ اچھی کرو پیرے طریقت رابرے شریعت چناب محترم میرے بڑے بھائی عزت ماب قاری حافظ محمد اسغر علی ڈوگر صاحب وہ تشریف فرمان ہیں ورنہ اللہ اپنا تلقے الحمدللہ سارج پیر وین تے بڑا شکرے بھی پیرے ملتان دا نہیں بندے یا گھنگے پتا نہیں یا ایا ڈوگر اہمیں پیان دا ہے تو ہڈ ڈام سا آیا جی اللہ تعالیٰ دا بڑا کرمی منہو اس بات تو تے بڑا فغر ہے تے بڑا نازے اللہ دے نیک اور مقبول بندے الحمدللہ ہر قوم بے چچے مالے بندے اندین جتے میرے جے گناہ گارے الحمدللہ ساڑی برادری دے اندر اچھے لوگ بھی ہیں توجہ فرمانا کہ اللہ صرف دو کرنی ہیں تیانل سننا جدوسی نماز ہے جمعہ پڑن نمازتے جانے ہیں کیا کیا میں آدھرا سارے ارشاد فرمان میں کیا آپ بیٹھا نمازے اچھے جدوسی نماز ہے جمعہ پڑن جانے ہیں مسئلہ دسیوں میں انہوں تو انہوں پتا ہے سارے بائزت مجمعہ پتا بھی میں اے ڈا پڑے لے کیا بندہ کوئی نہیں تاہی تو میرے تتاکہ کسے دینی نہ پہن دی اہمیت تتاہی نہیں نہ دندے بھی اے دیکیڑی گلے اے دیکیڑی گلے اے دیکیڑی گلے جتے بندیان ہوئے ہو جائے نا بھی اے دیکیڑی گلے او تو میری تقریر درہ پہلے کرا لیا کرو پھر پتا لائے 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 لگر دیکیڑی گلے پھر مڈوگر بھی کیا تھے مجمعہ بھی کیا میرے آل تیانل سننا درہ قورنر میں گلفل کہنا چاننا جدو اسی نمازیں جمعہ پڑھنے ہیں کنے فرض پڑھنے ہیں تسلی نال مسئلہ دسنا ہے تی میں تسلی نال سمجھانا ہے بلکہ یاد کرانا ہے کنے فرض پڑھنے ہیں اچھا جمعہ نہ ہوئے تی اگے پچھے اسی مسجد آئیے تی زور دے کنے فرض پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے نوید یار بھی چار تی فرض بھی چار اگے پچھے پڑھنے ہیں فرض چار تی جمعہ الہ دن پڑھنے ہیں دو میں باعزت مجمعہ تو سوال کرنا چاہنا علماء حقان الگل نہیں تو اڈی ساڈی گلے علماء تو تی سنکے گلہ تو انہوں سنا رہے ہیں نا میں تو اڈینا الگل پیا کرنا تھا کہ انہوں سبق یاد ہو جی میں انہوں علماء نے منیٹر جب میں ابھی کھڑا ہو کے کلازنوں سبق سونوی سہی تے سناوی سہی میں انہوں جب منیٹر بنائے ہیں دی گل میں ہی تو انل کرنی ہیں میں انہوں نے نمازے جمعہ دے فرض دو اگے پیچھے چار میں پچھے ایک ساتھے بندے کلوں میں اگر پایا کل ایشویلے مسیح تے چار پڑھے سنتے آج دو کیوں اسے کہا ڈگر صاحب دو اسی فرض پڑھیں تے دو فرضان دی جگہتے ہیں ایسی خطبہ سڑے آئے اوہ جوڑا خطبہ ہے نا وہ فرضان دی جگہتے ہیں بولو اللہ علیہ بولو بڑی گل کرانگا نتیجہ ایسا دے آنگا تو انہوں یاد روے گا تیان میرے طرف اکڑا اوہ سا کیا دو اسی فرض پڑھیں دو فرضان دی جگہتے ایسی خطبہ سڑے ہیں ٹھیک ہو گیا چار اتھے بھی مسئلہ پتہ لگیا بھی جدو امام صاحب خطبہ ارشاد فرما رہا ہے انہوں دو اسی سجے خبے نہیں ویکھنا گلہ کسے رہوں ارک میسج بغیرہ چیک شک ایک آمنی کرنا خطبہ این جی یہ جو میں اسی نماز دی آلچ بیٹھے ہیں نہیت تسلیل پڑھنا ہے ایک گلزینچ رکھو مسئلہ پکالو اگلا سنو اچھا جدو اسی خطبہ سننے ہیں خطبے دے اندر امام صاحب ساڑی مسجد دہ امام تو اڑی مسجد دہ خطیب خطبہ جیڑا پڑھ دہ ہے میرے جیہاں ٹھنٹا بندہ بھی خطبہ پڑھنا نالا ہوئے تو منٹہ ترہے لگ دیں گیا بھئی میرے جیہاں بندہ رڑکار رڑکا کے گل کرنا ہوئے جو میں میں پانی مدانی پائی رکھنا آ گل بار بار بھی کریں ٹھنڈے اندر آچ بھی خطبہ پڑھے جو میں دے خطبہ دے کنڈے ٹیم لگ دے ترہے آ میرے آتھو بننے ویکھیو بے غوری کوئی نہ کرے جیڑا میرے حال توجہ کر کے میری گل نہیں سنوں گا اوہ دی قیامت علیہ دن شکایت نبی اگے کران گا یا رسول اللہ میں ہوکا دیتا سی تیرے امتی تیرے غلام سان غفلت ویچ بیٹھا رہے یا فلانا بندہ انہیں توجہ کر کے پیغام نہیں سنیا میں ہمیر عالم میرا کم میں کار دینا میں کار لگیا دینا جنجے چڑھیں تیرے پھوینا چڑھیں میرے کل پوچھ نہیں ہونی میں یوں مال کا عجر دیتا ہے کار دے میں پیغام لگیا دے انہیں سنو بھئی خطبے تیرے منٹہ لگ دی انترہ ہے مگر آدم ہوک گئی ہے اسی گیا نماز پڑھن ملازم اسرین ڈوگر پڑھ رہے اسی خطبہ اسی اس مسجد میں خطبہ سن رہے اسی خطبے تیرے منٹہ لگ دی انترہ ہے ڈوگر نے ڈیڑھ منٹ خطبہ پڑھیا ادھا خطبہ پڑھ کے چپ کر کے زمین ہوتے اے جے میں ٹھیک آکھے آئے پھر بولو میں کوئی غلطی کیتی ہے اللہ واسطہ معافی کر دے ہوئی ہے مسئلے دی گھن لے خطبہ ادھا پڑھے آتے ادھا خطبہ پڑھنے تو پہلے بہ گئے اے ایس مسجد دا امام بھی بیند ہے تے میں بھی جتے پڑھانا میں بھی بیند ہے تے قبلہ صاحب جتے پڑھان دن ہوتے اے بھی بیند ہے پیر صاحب قبلہ جتے پڑھان دن ہوتے او بھی بیند ہے میں داتا صاحب دی مسجد دا امام بھی بیندہ بیکھی ہے باب فرید پاک دی مسجد دا امام بھی بیندہ بیکھی ہے گولڑے شریف حلی مسجد دا امام بھی بیندہ بیکھی ہے میں مکہ تے مدینے حاج واسطے گیا اے اس مسجد دا امام بھی بیندہ بیکھی ہے ادھا خطبہ پڑے آتے امام بے گیا ادھا خطبہ پڑے آتے ملازم حسین بے گیا میں اپنی گل پیا کرنا میں چھوٹا میں اپنی گل پیا کرنا now My reassir پر آ رہے تھا mouth got خطبہ میں پڑے آتا ادھا خطبہ پڑ کے میں بے گیا جلو میں بے گیا خطبہ مکمل ہو گیا بندے سارے بے گیا اونا کہا ملازم حسین قالا دا سا میں کہا پچھو خطبہ پڑے آتا سی اور بولو شارعہ بہربانی فرماؤ ادھر نہ بیکھو تار نہ توڑو میرے الوے کھو میں آخری پیغام دے رہی ہیں مقارعہ گال اوہ ساکھیات دا خطبہ پر کے بہ گیا سے پارنا گیا سی میں کہا نہیں اے لکھ دے کڑے دا درد میں کہا جی نہیں بلاڈ پرائش روٹے تھلے ہو گیا سی میں کہا جی نہیں اے کسی بندے درا دیتا سی مسیح تے میں کہا نہیں تیمارے بیٹھا کیوں ہیں اے توڑے ویچو کوئی بندہ ملازم حسین ڈوگر نوگلے پوچھ رہے ہیں ابھی تو بیٹھا کیوں سی یا پورا پینڈ تیرے کو لو سوال کر دا ہے تیرے کو جمعہ پڑھنا ہے چنگا خدیب سمجھ کے حاد مو گئی ہے خطبے دے منٹہ ترہہ لگ دییا ڈیڑھ منٹہ خطبہ پڑھ کے بہ گئی ہے پہ اللہ دے بندے آجلو منٹہ ترہہ نہیں کووری مکا کے بینڈہ بیٹھے کیوں ہیں میندہ نانہ انج بیٹھے آسی بھائی صبحان اللہ کہا ہے کی یہ تنہا شگل نہ بناو عبادت بناو حس و حس کے نہ وہ خواہ دردے دلنا جو میں سنا رہے ہیں وہ صبحان اللہ کہا ہے جو کیا ساکتا ہے میں اب میرے گلوں مجھ میں سوال کیتا کیوں بیٹھا سے میں کہا نبی پاک بیٹھے سن گال جدو نبی پاک دی آئی تے بندے سارے انہیں سیر چکا لیکن ایک بندہ بیٹھا رہا کیونکہ وہ پورے مجھ میں دے اندر کھوڑ جی کوئی کوئی اندہ بندہ سی ہو کھوڑ جی بندہ سی ہو بھریک بندہ سی ہو والتو کھال لانوالا بندہ سی ہو نکتہ دان جدو سارا مجھ میں چلے آگیا اس بندے نے مینو کہرے چلے آگیا مگا جی کیوں بیٹھے ہو مگن نبی پاک بیٹھے سن بندما مطمن ہویا مکھا ہویا کیس دن دلیل ہے مگا سارا چلے آنے کیا مجمع اسے کہا مجمع چلے آگیا تو میں بیٹھا مگا تینوں کیے اسے کہا میں پوچھنا چاہنا بھی نبی پاک کیوں بیٹھے سن میں انہوں معافی دے دیو اے گل پھر کدھی آکے سنوانگا اے سبحان اللہ جو میرے کلو سنائی نہیں جاندی آزی چھوٹے جو ہوں دے ساہاں تو ایک خطیب صاحب سید بادشاہ میرے بابی اور آدھے ماشاءاللہ سید بادشاہ بیٹھے نا ماشاءاللہ بڑے سائیاں دی نشان نہیں ہوئی تو اس کارنال ساڈا پیار بھی یہ تو اسی اس کارنال غلام بھی یہاں تو میرا بائیزت ساتھی میرا بھائی ماشاءاللہ تشریف فرمائے پڑھے لکھے اباب تشریف فرمائے گالے کے سننا میں چھوٹا جا ہوں دا ساتھ ساڈے پینڈے کمالوی ہے اس تقریر کیتی تقریر کر کے اس آکھے آ جو دو ساری تقریر مقال ہی اس آکھے آ جو دو ساری تقریر مقال ہی اس آکھے آ مسید دی کانڈ یعنی مسید دی پیٹھ کابیہ لے پاسے کیوں ہیں انہیں آکھے آ والا سڈے سو تا دسے سا اور بندیاں پھر ایک ٹائم اور لے نوہ پیسے پارکے میرا بھی دل چاندہ بھی صبح اللہ تو سی نہیں آ دے تے گال پھیر میں دس آنگا دس آنگا گال نمی نہیں انداز نم ہے گال پرانی یہ لیکن میں نوکرہ انہوں سنجان لگیاں جی میں میرا لما سدادہ پیغام لگیاں بار سادہ دین بھئی نبی پاک کیوں بیٹھے سن اور میں لگیاں دس نبی کیوں بیٹھے سن نبی پاک خطبہ جمیدہ ارشاد فرما رہا ہے سن مولا حسیر مسجد نوی تشریف لے کہ تھیر کے سنیوں تشریف لے کہ یا رہا ہے سن مسجد نبی دی صف نے امام دے قدمانو دیتا بوسا میں یہ نہیں آندا کہ دگے امام کیونکہ میں مولانا حمد رضا پریل ویدہ نوکرہ یہ تھے عدبی میں نے صف نے دیتا بوسا جدو صف نے امام دے قدمانو بوسا دیتا نا حسین زمین دیوتے بے گئے نانے بے کیا نوازہ بے گیا نانے نے خطبہ چھڑ دیتا دو ترینو جو کلواز تھے اللہ فرمایا تو دو ترینو چکر واسطے خطبہ چھڑیا یا قیامت تک میں عدا بنا دینا تیری امت دے اندر تیرہ منگن والا کوئی خطیب دنیا دے کسے مسجد وید جدو بھی خطبہ دے وے گا جویں تو بیٹھیں جب تک نہیں ببے گا میں خطبہ قبول نہیں کرانگا تو یادنا بٹھانے گا کیوں فرمایا جدہ ببے گا نانا بھی زہن میں چاندہ ربے گا نوازہ بھی زہن میں چاندہ ربے گا بہت مہربانی جی اوصلہ حفظہ یہ گال آخری لگیا جی کرنا ساڑے ویچے حضور دی محبت کٹ کٹ کے پر ہی ہے اے میں قوائی پیا دننا آجدنا بھائیزت بجمع بیٹھا حضور دی پیار حضور دی محبت آ دیکھو کتے لرطار نہ دے وے اٹھان دانداز آسا ستا پیا اٹھا ہے نا باکی سارے حضور دی محبت میرے لگے خو اے نو چھےڑو ہی نا اے نو چھےڑو گے تے نے بتا موچو کی کی کرنا ہے اے ڈا سے آنا ہوں دا تے اٹھ دا ہی نا میار دے کرنا چاننا حضور دی محبت ساتھے وچ چھتالیس ہالنا دی عمر چھے نتیجہ ایک کوئی کڑے ہے ہم ہی شرف اے وے کی نماز نہیں پڑ دے جلدی بولو جو میں کال کیتی ہے جلدی بولو نماز نہیں پڑھ دے اگر ایسا نماز بھی پڑھ دے جو پڑھ دے اللہ رسول راضی ہے میں اپنے جیسے چوراں دی گل پیا کرنا میں اپنے والیاں دی گل نہیں پیا کرنا میں اکثریت دی گل پیا کرنا اگر نماز بھی پڑھ دے تیجویں عقیدہ سن آیا تی عقیدت پاکا بہتی ہے تیجنہ ساڑی وٹت پئی ہے نماز بھی مطلق میں مولا علی شہنشاہ ولایت دی ایک چھوٹی جی تقریر سنونا چاہنا تقریر چھوٹی یہ لیکن او دے اندر ہے خزان ناجیویا کھا جاندہ نا فلانے علم والے بندے نے علم نوں کی دے ویچ کوزے ویچ بند کر سمندر نوں کوزے ویچ بند کر دیتا اور میں آنا جتنا علم بہتا ہوئے گا تقریر بھی کٹ ہوئے گی جتنا بندہ بہت اپڑے ہوئے گا خطاب اڑھنا کٹ ہوئے گا میں دوں تک اشارہ کرنا اللہ جیسا کسی دا علم ہے اللہ نے خطاب کیتا ہے وہ خطاب ایسا کیتا ہے بندہ پچھے کر رہنی نہیں دیتا جناب آدم تو لے کے قیامت آخری بندے تک عالم اروان چھوٹی روان ساری اکٹیاں ہو گئی جا جبریل اندہ خطاب کون کرے گا فرمایا میں جبریل اندہ بھی اللہ جو خطاب کرنا ہے علم اللہ دا بہت ایسا کیتا ہے لمبا خطاب ہوئے گا خطاب کنہ کیتا ہے اللہ ستو بے ربے کم جلسہ مو گیا اللہ خطاب ایسا کیتا ہے جلسہ مو گیا اور یہ سیس دوی ثابت ہو چکی ہے کہ ایک گھنٹے تو زیادہ بینہ سلندی سادھی اندر قوت برداشت ہے ہی کوئی نہیں پرغام لگیا دیں مولا علی دا خطاب نیجل بلاغا شریف مولا علی دی کتاب ہے یا نہیں میں انہوں یہ دا کوئی پتہ نہیں نہ میرا انہا علم ہے کہ میں تکڑی لے کے تو اللہ اے جید علمہ دا کمیں بیعث کرنا غوث پاک دی گھنیا تو طالبین کتاب ہے یا نہیں جید علمہ دا کمیں میں تے طالب علمہ میرا کمیں یا خطیب دے قریب قریب ہی رہنا بس لیکن گل نیجل بلاغا دے ویچ مجود ہے جنہی پیش پیا کرنا مولا علی دا خطاب ہے مولا علی اندہ وضو کرو جوانوں کی طرح وضو کرو علی مولا دی گل لے درہتے آننا لاکھو وضو کرو آو جی اس مسئلے لے مجھ دیئے بادشاہ نے کیوں آنکھ ہے وضو جوانا دی طرح کرو اصل گل لے ہوئے کہ جوانی دیوانی ہوں دیئے او دو سردی گرمی دا پتہ علی اندہ وضو جوانا دی طرح کرو بڑھا بندہ سردی محسوس کردہ ہے گرمی بہتی محسوس کردہ ہے جوان پھر جوان ہو یا وضو جوانا دی طرح کرو یا لی وضو جوانا دی طرح کرلے فرمایا وضو جوانا دی طرح کرلے کرلے فرمایا وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑھو بوبھوں کی طرح چنگی گلتے سو ٹھو بالا لڑیا آکھی پھر تینو بریلوی کون آکھ gak چنگی گلتے بول پخافے بریلوی بندہ رہی اندہ ایندہ وضو کرو جوانا کی طرح نماز پڑھو ب deformation کی طرح اور جوانا دی طرح کیونہی نہیں آکھیا بھٹی آدھی طرح کیا ہوا کیا ہے اصل جوان نماز پر ان جاوے پھر بیلی دا میسج بھی آ جاندہ بھی لکی رہانی لگی ہے بھٹیاں کتھیں وہاں جلو نماز آ پھئی باب بید پیچھے کی نہیں آنا ہے باب بید روٹی نوہ بھی آن دیانے جدو آئے گا پھر کھالوے گا پتہ نہیں قدو آئے گا کی تصویہ آپ کردہ رہنڈا ہے پھٹی آن اے جداد نالو نماز دی دیرے علی اندہ وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑا پورو کی طرح آ میرے آتمنے ویکھو مسافران بڑی دور تو آیا چار سو کلومیٹر سفر کی تا تو آنی زیارت کیتی ہے ٹائم خیر چلے ہے میں انہا اے لفظ اے نا یاد کر لاؤ کہ ایس گلی دی اندرنا صبح ہر بچے بچے نوے زبانی یاد ہوئے چھتی زلن پجاب دے اللہ منو طاقت دے وے میں ہر زلن دے مین چوکتے لفظ لکھ دے ہیں تو صعیح علی di تقریر یاد کرو وضو کرو ایک وری فیرہ کو وضو کرو نماز پڑھو وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑھو بڑوں کی طرح یہاں علی جوانہ تھی طرح وضو کر لیا تھی بن deciding نماز پڑھ لی کم موقع گیا فرمایا نہیں ایک کم باقی رہ گیا کیڑا فرمایا وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑھو بڑوں کی طرح علی اندہ دعا مانگو بچوں کی طرح بھائی کیا بات ہے وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑو پورو کی طرح بچوں کی طرح بچوں کی طرح لی بچوں کی طرح لی بچوں کی طرح لی بچوں جیڑی شاہ منوانا چاہوے منوانا ہی دا ہے پہلے ادا کر دا ہے اوہ نہ مننی جاوے تے رن دا ہے تے پھیر نہ مننی جاوے تے ایلیاں رگڑ دا ہے آخر ماں پہ من جان دے نا تیاج کا لالے بچے تیٹے سیانے بھی پیو تو پیسے منگ دے یو دون جو دو بیٹھے گئے جو پرونے بیٹھے یو اببا پجندہ ہی نہ روے اببا بیر پہ دے اببا بیندہ جی میں ماجی نکٹہ بیندہ علیاندہ وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑو بلو کی طرح دعا مانگو بچوں کی طرح بس میرا ای آخری پیغام میں وضو کرو جوانوں کی طرح دعا مانگو بچوں کی طرح نماز پڑو اب پچھے پلا دیتا نا جی پچھو لکمہ دینا لینے حالا وہ اندہ دعا سمینٹرین دینے اے سنکے جدا نور لگیا دعا سچوی ہوئی لگ جائے گا جنہ کری انہ کافی ہندہ ہے تو اس نے خود ماشاءاللہ خطیب لوگ کو وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑو بڑھوں کی طرح اور دعا مانگو بچوں کی طرح کال صبح تو اڈی نماز باجمات ہونی چاہیے دیئے ہائے ہائے وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑو بڑھوں کی طرح اور دعا مانگو خود نماز پڑو گے تو بچے پڑن گے میں تو ارنال وعدہ کرنا میرے تو کسے تلوار نہیں چکی یا جید اللہ ماہ بیٹھیں زیف العمر بندے میرے باپ دی عمر دے بیٹھیں میں چٹیاں داریں آ لیں بندے دی مجودگی وعدہ لگیا کرنا بھی ایک سال تبلیغ کران گا تقریر کران گا اخلاق نال محبت نال پیار نال گیارویں والی شرکار دے نا تے گیارہ بے نمازیانو نمازی بناواندہ پورے سال ویچ اے تو سا بادہ کرو آت کھڑے کرن دی ضرورت نہیں تسی بھی بادہ کرو کہ پیار نال محبت نال اخلاق نال تبلیغ نال پائی چارے نال پورے سال ویچ گیارہ بے نمازیانو نمازی بناوگے جدو تسی گیارہ نمازیانو بے نمازیانو نمازی بناوگے تے اگلے سال ایتھے جلسہ ہوئے تیارہ بندہ گیارہ بندے نال لے کے آوے انقلاب آگیا جدو تو بندے انہوں مسجد میں چلائیں گا پھر اکیدہ بھی سمجھا لوں ہی پھر انہوں اپنا نظریہ بھی دسی پھر انہوں اس کے رسول بھی دسی نماز دی تبلیغ کر اور ذرا ٹکا کے کر نماز ساڑی قبول ہو نہیں ہے تے جینا دی قبول ہو نہیں یوں نیڑے نہیں پہ جاندے اللہ سانو نماز دی توفیق عطا فرمائے پا بندی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ ایس فقیر اور درویش دے وسیلہ جلیلالال سانو نمازی بناوے کھڑے ہو گا درود و سلام پڑھو پھر دعا ہوگی السلام علیکم ورحمت